اسلام علیکم ویورس ویورس آج 31 اگس 2021 بروز منگل یہ کراچی فشریز کی صبح کی مارکیٹ ہے ویورس فشریز کے اندر کافی مقدار میں مال آنا شروع ہو گیا ہے اس کی وجہ سے مال کے قیمت بھی قدر بہتر ہونا شروع ہو گئی ہے سوائے ان چند مچھلیوں کے جن کے کونٹیٹی فشریز کے اندر کم ہے اور ایکسپورٹ ڈیمانڈ بہت زیادہ بڑھ جانے کی وجہ سے ان کے ریٹ ابھی بھی بدستور اوپر ہے جس میں گسر سارے فرصت ہے گسر کی ایکسپورٹ ڈیمانڈ اس وقت بہت زیادہ بڑھ چکی ہے اور فشریز کے اندر بلکل بھی نظر نہیں آ رہی جو بھی تھوڑا بہت مال ہے وہ ایکسپورٹر فوراں ان کو اٹھا لیتے ہیں اور تیرہ سو سے چودہ سو رفع پر کیجی میں اس وقت وہ فروغت ہو رہی ہے تو فشریز کے جو آج کے ریٹس ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھئے گا پسند آئے تو لائک شیئر اور سبسکرائب کر کے بل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے سول فش ہے سول فش کا ریٹ بھی ہے اس کے سائز کے حساب سے تے کیا جاتا ہے یہ چھوٹے سائز کے سول فش ہیں پٹی سول کے لاتی ہے یہ یہ ایک سو اسیر پر کیجی کے حساب سے اس کے ساتھ یہ رکھے ہوئے ہیں یہ بڑے سائز کا سول ہے یہ تین سور پر کیجی کے حساب سے اس آئیکے کے دوار سے یہ بھی بہترین فش ہے فشریز کے اندر جس نسل کی مچھلی کی کونٹیٹی زیادہ مقدار میں آنا شروع ہو جائے تو اس کا ریٹ پھر کافی نیچے آ جاتا ہے اسی طرح ملہ بھی ساڑھے چار سو سے پانٹ سو کی رینج میں فروغت ہوتا ہے عام دنوں میں اگر سیزن ہو تو پھر چھ سو ساڑھے چھ سو روپے میں بھی پر کیجی میں یہ فروغت ہوتا ہے کچھ دنوں سے ملہ کی کونٹیٹی میں خاطر خواہ اضافہ ہوا ہے تو ملہ کا ریٹ کافیت تک نیچے آئے آج جو ملہ کا ریٹ تھا فشریز کے اندر وہ ساڑھے تین سو سے تین سو کے درمیان کا ریٹ تھا جو ذائقے کے اعتبار سے یہ بھی بہترین مچھلی ہے یہ ککڑ فش ہے یا فلیٹ ہیٹ جسے کہیں اس کا ریٹ بھی اس کے سائز کے حساب سے تین کیا جاتا ہے یہ اچھا سائز ہے مگر تھوڑا سا ہلکا مال ہے بلکل فریش مال نہیں ہے یہ دو سو روپے پر کیجی کے حساب سے ککڑ فش بلکل فشریز کے اندر آج کافی مقدار میں موجود تھا تو اس کی وجہ سے اس کا ریٹ بھی کافی حد تک نیچے آ چکا ہے کچھ دن پہلے تک اس کا ریٹ آج تین سو سے ساڑھے تین سو کے درمیان میں فروغت ہو رہا تھا مگر اس کا ریٹ ابھی دو سو بیس سے لے کے دو دھائی سو کے درمیان دو سو تیس دھائی سو کے درمیان چل رہا ہے اس سائز کا اگر کند ہو ویرس تو اس کا گوشت قدر بہتر ہوتا ہے یا کوشش کریں کہ اس سے بھی تھوڑا سا چھوٹا سائز ہو تو اس کا گوشت کچھ بہتر نکلے گا اگر بڑے سائز کا بلک کند لیں گے تو اس کا گوشت پھر دارک بلک ہونا شروع ہو جاتا ہے ضائع کے کے دور سے یہ بھی بہتر فش ہے دو سو بیس سے لے کے دھائی سو روپے کی رینج میں یہ دستیاب ویرس یہ کپرتان فش ہے کپرتان فش کی بھی دندیا کے ساتھ مشابت ہوتی ہے لیکن اس کا سر دندیا سے بڑا اور پیٹ کے اسے میں اس کے کالی جھلی ہوتی ہے مگر ضائع کے کے دور سے یہ بھی بہترین مچھلی ہے جو فریش مچھلی ہے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بالکل فریش مال ہے اس کی آئیز دیکھیں کس قدر چمکتی ہوئی آئیز ہیں اور اسکن شائننگ دیکھیں آپ کی کسی طرح سے بھی یہ مرجائی بھی مچھلی ہے آپ کو نظر نہیں آئے گی اور اس کے گلز میں آپ اگر چیک کرنا چاہیں تو وہ بھی آپ چیک کر سکتے ہیں کہ کسی قسم کی آئیز میل نہ ہو اس کے اندر اور گوشت بالکل صحیح ہو تو یہ ای گریڈ کا جو مال ہے ڈھائی سو رپے پر کیجی کے حساب سے آئیز یہ حجام فش ہے کافی دنوں کے بعد نظر آئیے یہ فشریز کے اندر آئیے بھی تقریباً ایک سے ڈیڑھ پونے دو کلو کے درمیان کے یہ دانے آزائقے کے اعتبار سے آئیز بہترین مچھلی ہے اس کا گوشت وائٹ اور بہت ہی بہترین مچھلیوں میں سے شامل ہے یہ پانچ سو رپے پر کیجی کے حساب سے ہیرہ فش ہے یہ ایک کلو کا سائز ہے ایک کلو کا جو سائز ہوتا ہے وہ بڑے ہیرہ سے کچھ مہنگا ہوتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک سے سوا کلو کے جو دانے ہوتے ہیں وہ ہر عام بندے کی پہنچ میں ہوتے ہیں پرچیز کر سکتا ہے چار سے پانچ کلو کا دانہ ہر بندے کی اپروچ میں نہیں ہوتا کہ وہ اس کو پرچیز کر سکے تو اس کی وجہ سے اس کا ریٹ بڑے ہیرہ سے پچاس سو رپے اوپر ہی ہوتا ہے فشریز کے اندر ہیرہ زیادہ ہو جانے کی وجہ سے اس کا ریٹ بھی کافی بہتر تھا یہ ساڑھے پانچ سو رپے پر کیجی کے حساب سے نارمل یہ چھ سو رپے میں پر کیجی میں فروق کر رہے ہیں مگر کوئی پوری لاٹ اٹھاتا ہے تو اس کو پھر وہ ساڑھے پانچ سو رپے میں اس میں فرق آتا ہے ریٹ میں تو ساڑھے پانچ سو پر کیجی میں یہ فروق دوائے ہیرہ فش اس سے جو تھوڑا سا کم سائز کا تھا وہ ساڑھے چار سو رپے پر کیجی کے حساب سے فروق دوائے ہیں یہ سی ڈگگی فش ہے اس میں تین پاو سے لے کے ایک کلو کے درمیان تک کہ یہ دانے اس کے اندر موجود ہیں ذائقے کے اتبار سے یہ بھی بہترین مچھ لی ہے یہ دو سو ساٹھ رپے پر کیجی کے حساب سے اس سے جو چھوٹے دانے تھے جو آدھا کلو یا اس سے کم کے دانے تھے وہ ایک سو اسی سے دو سو رپے کے درمیان میں مل جاتے ہیں یا اس سے جو بلکل بڑے دانے جو ایک کلو سے اوپر کے جو دانے ہوں ایک کلو سے سوا کلو ڈیڑھ کلو کے دانے وہ تین سو بیس سے لے کے ساڑھے تین سو رپے پر کیجی میں فروقت ہوتے ہیں اور ذائقے کے اتبار سے یہ بھی بہترین فیش ہے آج سارم فیش ہے یا کوئن فیش جیسے کہیں ذائقے کے اتبار سے یہ بھی بہتر مچھلی ہے اس کے گوش میں تھوڑا سا روکھا پن ہوتا ہے مگر اس کے سنگر فیش اور بون لے سو اگرہ بہت ہی بہترین بنتے ہیں اور دوسری مچھلیوں کے مقابلے میں اس کی ویسٹیج قدر بہتر ہوتی ہے کافی دنوں سے یہ بھی مارکیٹ کے اندر شوٹ اس کا ریٹ ساڑھے تین سو سے تین سو اسی روپے کے درمیان تھا تو اس کے ریٹ میں بھی تقریباً پچاس روپے کی کمی آ چکی ہے یہ بھی تین سو بیس سے لے کے تین سو تیس روپے کے درمیان فیش ریز کے اندر دستیار تھی ذائقے کے اتبار سے یہ بھی بہتر مچھلی ہے سارم فیش یہ سرمائی فیش ہے سرمائی فیش بھی یہ ٹاپ گریڈ مچھلیوں میں سے ہے اس کا ریٹ ساڑھے سات سو روپے پر کیجی کے حساب سے افیش کے اندر آج یہ بھی کافی مقدار میں مال موجود تھا مگر ریٹ اتنا خاص اس کا نیچے نہیں آیا یہ ساڑھے سات سو روپے پر کیجی کے حساب سے اولڑی دھو تھر کہلاتی ہے اس کو بھی بہت جگہ پہ دھو تھر کے نام پہ بیچا جاتا ہے دھو تھر میں اور اس میں سو سے ڈیڑھ سو روپے پر کیجی کا فرق ہوتا ہے ذائقے کے دور سے یہ بھی بہترین مچھلی ہے یہ ساڑھے چار سو روپے پر کیجی کے حساب سے اولڈی دھو تھر یہ سی جلے بھی پاپ لیٹ ہے یہ سرندو جسے کہیں یہ بھی آج فیشی اس کے اندر کافی مقدار میں مال موجود تھا اس کا ذائقہ بھی قدر بہتر ہوتا ہے دو سو بیس روپے پر کیجی کے حساب سے سرندو فش یہ ککان فش ہے اس کو بھی زیادہ تر سوناب کے نام پہ بیچا جاتا ہے مگر سوناب میں اور اس کے ٹیسٹ میں بہت زیادہ فرق ہے اس کی ایک پیچین یہ ہے کہ اس کا ایک کانٹا ہے جو دم سے شروع ہوکے اس کے پیٹ کے حصے تک آتا ہے سوناب میں یہ کانٹا آپ کو نظر نہیں آئے گا ذائقے کے اعتبار سے یہ بھی بہتر مچ لیا ہے مگر اس کے گوست کے اندر روخہ پن ہوتا ہے اس کا ریٹ بھی اس کے سائز کے حساب سے ہوتا ہے یہ تقریباً ایک کلو کا سائز ہے دو سو روپے پر کیجی کے حساب سے یہ کپرتان فش ہے پچھلے والے سے اس کا سائز کچھ چھوٹا سائز ہے مگر آپ اس کی آئیز وغیر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بھی بلکل فریش مال ہے یہ ایک کلو میں تقریباً پانچ سے چھ دانے تو جائیں گے ذائقے کے اعتبار سے یہ بھی بہترین مچ لیا ایک سو اسیر پر کیجی کے حساب سے